اے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑے بڑے ریسٹورنٹ اور ڈابا سٹائل ہوتلوں میں یہ چیز کھانے کو ملے گی آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مٹکی والے پائے کی مکمل ریسپی اور شارڈ ریسپی شیئر کرنے والا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شف ملک وکار اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فور پلانٹ آج میں لے کر آیا ہوں مٹکی والے پائے کی ریسپی تو چلیں انشاءاللہ آج کی یہ مددار سی ریسپی شروع کرتے ہیں لیاں اور انکوش اچھے سے واش کر لیا سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے سب سے پہلے دو درمینے سائز کے پیاز کی میں نے کٹنگ کیا اور وہ اس میں شامل کر دیں گے اور یہ میرے پاس لسن کے جویں میرے پاس درمینے سائز کا درمینے سائز کا اس کی کٹنگ کر کے وہ بھی اس میں دو ٹکڑے میں نے چھوٹے چھوٹے دارچینی کے لیے ہاف ٹی سپون میرے پاس حلدی پاؤڈر ہے ون ٹیبل سپون میں نے دڑا مرچ لی ہے نمک آپ حسبیدہ کا استعمال کر سکتے ہیں ون ٹی سپون میں نے نمک لی ہے اب یہ تمام سپاسیت اس میں شامل کر دیں گے اور اب اس میں دو کپ پانی شامل کر لیں گے اور اب کر لیں گے اوپر سے کور تو اب آٹے کی لوئی تیار کریں گے آٹے کی لوئی سے ہی اس کو سیل بند کرنا ہے اس طرح آپ نے آٹے کو گوند لینا ہے اور اب آٹے کو اس طرح آپ نے کناروں پہ لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح لگا کر آپ نے اوپر ڈککن رکھ کر سیل بند کر دینا ہے تو مٹکی کو ہم نے سیل بند کر لی ہے اب آگ پر آپ نے چالی سے پنتالیس منڈز کو پکانا ہے تو چالی سے پنتالیس منڈز ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اب اس کو اوپن کر لیں گے اور الحمدللہ ماشاءاللہ ڈککن کو اوپن کرتے ہی بہت ہی پیاری خوشبو بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے تو چلیں اب ان کو چیک کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ گل چکے ہیں کہ ابھی نہیں گلے ابھی یہ تھوڑے سے گرم ہے بہت ہی بہت ہی پیارا کدر آ چکا ہے ان کا یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ تو بلکل ملائی بن گئے ہیں بلکل جیسے نرم سے کھویا ہوتا ہے کھوئے کی طرح یہ نرم ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تو چلیں اب ان کی بنائی کرتے ہیں ایک جالی دار ٹوکری لینی ہے اور آپ نے ان کی یکنی الادہ کر لینی ہے تو یکنی ہم نے الادہ کر لی ہے تو چلیں اب ان کی بنائی کرتے ہیں تو فور ٹیبل سپون آپ نے آئے لینا آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے ہاتھوں میں مسل کر سب سے پہلے آپ نے اس میں زیرہ شامل کرنا ہے زیرہ شامل کرنے کے بعد ایک سے ڈیڈمنٹ زیرے کی بنائی کریں گے زیرے کی بنائی کرنے کے بعد آپ نے پائے اس میں شامل کر دینے ہیں پائے شامل کرنے کے بعد دو سے اڈائیمنٹ ان کو بونڈنا ہے اور یاد رکھیں بنائی کرتے سمیں چمج کو آپ نے اس طریقے سے حلانا ہے اور مکس کرنے وہ ٹی آپ کی بلکل نہیں ٹوٹنی چاہیے اور یاد رہے بنائی آپ نے دو سے اڈائیمنٹ ہی کرنی ہے بنائی کرنے کا مقصد صرف سمیل کو دور کرنا ہے مٹکی میں ہی یہ مکمل طور پر گل چکے ہیں تو بنائی ہماری مکمل ہو چکی ہے اب اس میں تھوڑا سا ہرادنیا شامل کر دیں گے دنیا شامل کرنے کے بعد یہ یکنی ہم نے الادہ کر لی تھی اب یہ شامل کر لینی آپ نے تھوڑی دیر پکانے کے بعد اس میں دوبارہ سبت دنیا شامل کریں گے اور لاسٹ پہ ہم گرم مسالہ شامل کریں گے اس سے فلیور بہت ہی پیارا آئے گا اور اب اس کو دو سے اڈائیمنٹ پکانا ہے اور ڈی شاف کریں گے الحمدللہ ہمارے مٹن پائے بلکل تیار ہو چکے ہیں چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی بہت ہی پیارے ملائم سے یہ دیکھیں مکمل گل چکے ہیں یہ دیکھیں تو کیسے لگیں ہماری آج کی ریسپی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا پریز مت بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ملک وکار کو دیں اجازت سلام علیکم